تو ہلو گائز آپ سبھی لوگ کا ایک اور نئی ویڈیو میں سواگت ہے تو گائز اس ریڈیو میں ہم دوبار سے کھیلنے جا رہے ہیں گینگسٹر ویگاز دہ ورڈ آف کرائم تو گائز ایک بار بہت سوری اس سیریز کی مطلب یہ ویڈیو بہت ہی لیٹ ہو گئی بکوز گائز تھوڑے بہت پروبلم آ رہی تھی یہ گیم میں تو میں نے اب ساری ایشوز مطلب دور کر دی ہیں تو یہ میں سیریز واپس ایک بار کنٹینیو کرنے جا رہا ہوں تو گائز یہاں پہ اگر آپ نے لاسٹ آلی اپریسوڈ دیکھا ہو تو اس میں میں نے اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ہمارا یہ بندہ ہے جیس جیسن اس نے مطلب اس سے مطلب لاسٹ کی لاسٹ ریڈیو میں ہم نے ایک روبری کری تھی کسینوں میں اور ہمیں مطلب اس کی کل پارٹی کری تھی اور یہ پارٹی سے ہمیں مطلب یہ جو بینی آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہو یہ اور ایک فرینک مطلب یہ ہمیں وہاں سے اٹیک کرنے آ گئے تھے اور اس نے ہمارے کو اس لئے اٹیک کر رہا تھا کہ مطلب ہمارے کو کام کرو ہے مطلب کیا لوگ ہیں پہلے مارتے ہیں پھر کام کرو تو جو لو میں نے گائز سے بات کر لیا ہے یہ اور اس نے ہمیں مطلب مینلی ایک ہیلیکوپٹر ہے جو اس کا پولیس ایک بار اس کا مطلب اٹھا کے لے گئی ہے کیونکہ یہ بھی الیگل کام کرتا ہے تو اس کے لئے وہ ہیلیکوپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ مطلب ڈیلنگ بھی کرتا ہے تو ہم نے یہ وہ ہیلیکوپٹر مطلب اس کے لئے لے کے آنا ہے تو بس اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہیلیکوپٹر کہاں ہوگا بٹ اس نے میں لوکیشن دے دی ہے کہ وہ ائرپورٹ پہ ہوگا ہیلیکوپٹر ائرپورٹ پہ یہ پولیس اس کی وہاں پہ ادھر ہی مطلب اس نے رکھا ہوا ہے ائرپورٹ پہ ہی ہو رہی ہی اس کو کیا ہوگا ہے یہ پولیس والا کیا گر رہا ہے تو یہاں سے ایک بار ہم کوئی بھی گاڑی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی ویکل نہیں ہے تو یہاں سے کوئی بھی ہم گاڑی اٹھا لیتے ہیں اور پھر ادھر ائرپورٹ پہ پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مطلب آگے کیا سین ہے تو گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس جیسے یہ میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں کیونکہ آئیں اس کا کوئی راستہ دوسری طرف ہے اور پر ہم نے چھپ کے جانا ہے اس لیے اگر مین گیٹ سے انٹری کریں گے تو ان کو پتا چل جائے گا تو یہ سامنے ہی ہمارا ہیلیکوپٹر کھڑا ہے اور یہاں پہ پولیس بھی ہے تو یہ ہی 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 ہیلیکوپٹر ہم نے چھرانا ہے بس جلدی سے گاڑی سے ہی پولیس والوں کو اڑا دیتے ہیں اور سیدھا پولیس میں مطلب فائٹ نہیں لیں گے ہم سیدھا بیٹھیں گے اور لے چلیں گے اور سیدھا جا کے بینی کو یہ پکڑا دیں گے کہ یہ لے بھائی تیرا ہیلیکوپٹر ہمارا کام ہوا ہمیں جب چپ جتے پیسے دے نہیں ہے کہ ارے بھائی گلت اتر گیا یہاں پہ فری فائر کی طرح نہیں کہ بس اس کو روکنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے ہیں بھائی کیا وہ بیٹھ اوکے تو یہاں پہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گئے ہیں یہ پولیس والے بھی ہمارے ساتھی اوپر چڑ گئے تھے چلو گائز یہ اس کو اڑانا تھوڑا سا مشکل ہے ہیلیکوپٹر کو اوکے گائز ہم نے ہیلیکوپٹر بھی اڑا لیا ہے ابھی پولیس بھی ہمارے پیچھے پڑی ہے ابھی ہم ہوا میں ہے تو ایک بار تو کچھ نہیں کر سکتی پولیس ہمارا تو ہم جلدی سے پہنچتے ہیں گائز وہاں پہ تو گائز ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو فری فائر میں کوئی بھی پروبلم آئے تو گائز میرے کو کمنٹ میں ضرور بتانا میں آپ کی وہ ساری پروبلم ضرور کر دوں اور وہ ویڈیو لے کے آؤں گا اور اگر آپ کو اگر ویڈیو میں میرے شاوٹ آؤٹ بھی چاہیے تو پلیس اپنا کمنٹ کرنا ضرور مت بھولا اور اگر وہ اور ساتھ میں ہیشٹیک شاوٹ آؤٹ کا بھی مطلب ہیشٹیک شاوٹ آؤٹ بھی لکھ دینا تاکہ میں آپ کو دے پاؤں شاوٹ آؤٹ تو ایک بار چل دی سے ہم یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو کٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بس ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بس لینڈنگ ایزیلی ہو جائے اور یہاں پہ بینی کو دے دیں گے تو یہاں پہ مجھے تو نہیں لگتا صحیح ہوگی اوکے تھوڑا سا رائٹ 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 اوکے 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 گائز ہو گئی ہے لینڈنگ صحیح تو یہاں پہ یہ کھڑا بینی اوکے مٹی اڑ رہی ہے چلو اوکے ایزیلی ہم نے یہاں پہ رینڈنگ کر دی ہے اب چلتے ہیں ہمارا آگے اس نے ایک اور ابھی کچھ کہا ہے کہ اس نے کہا ہے ایک بار جا کے گوڈ مین سے بھی ملنا تو ہم دیکھتے ہیں گوڈ مین کے پاس بھی چلتے ہیں اگر گوڈ مین آپ کو نہ پتا ہوئے وہ بھی ایک طرح کہاں پہ گینگ شروع بھی گا رہا ہی آپ کہہ سکتے ہیں یا مافیا ٹائپ ہے وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب چلتے ہیں اس کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سین ہے ہم نے اگلا کام کون سا کرنا ہے تو کئے ہیں لیمبورگنی اوہ مین گاٹ ویاؤ تو گائز میں بھی دیکھ کے حیران ہوگا کہ لیمبورگنی میں نے کہا ہے ابھی تک یہ والی مطلب جو ہمارا یہ گیم ہے اس میں میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے اور ہم تو ہمارا کو دیکھنے کا کیا ہمیں مطلب اب تو چھلانے کا موقع ملے بٹ یہ مشکل ہے لمبی گاڑی ہے تو اس کا چلانا اوک ہے تو گائز اگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گوڈ مین پاس ابھی جانا تھا تو اس نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی پروبلم آگئی ہے مطلب کوئی گینگسٹری ہے کوئی مطلب جیسے کرتا ہے وہ ابھی کنسٹرکشن سائٹ پہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ایک بیس بدل کے مطلب کنسٹرکشن سائٹ پہ ہی کام کر رہا ہے اس کا مطلب جو مین مقصد ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ گوڈ مین کو مارنا ہے یہ جو مافیا ہے تو اس مافیا نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم اسے مار دوگے تو میں تمہیں دھیر سارا پیسہ دوں گا تو ہم نے تو پیسے کے لئے تو کرنا ہی پڑے گا ویسے بھی یہ مارا پہلے کا فرینڈ بھی ہے اس نے ہمیں پہلے بھی ہیلپ کری تھی تو جلدی سے ہم ادھر پہنچلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آگے ہے تو بس ہمیں اسے ان کے بندے کو مارنا اس نے کہا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری سیکیورٹی ہوگی اس کی تو ہم نے سب کو مارنا ہے اور بس دیکھنا ہے دیکھتے ہیں کہ اتنے بندے ہوں گے ویسے تو اتنے تو ہمیں مار تو نہیں پائیں گے پاکی کیا پتہ دیکھتے ہیں کہ اب کہاں پہ ہیں اوکے یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے فرینڈ بھی بیٹھا تھا گائز تو یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہمیں بس سارا ان کو مارنا ہے اور یہ ہمیں لینے آ جائیں گے ساتھ کی ساتھ یا کہیں یہ مطلب انتظام کر کے ہی بیٹھے ہیں کہ کہ سے ہمیں جانا ہے یہ مطلب انتظام کر رہا تھا اس کو پر ہمیں گوڈ مین کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے مطلب ہمارے کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس کے کسی مطلب جو بندہ ہے جو اس نے مطلب کوئی خوفیہ بندہ رکھا ہوا ہے اس نے مطلب اس کو بتا دیا تھا تو بس یہاں پہ ہمیں ایک بر بندے کو مارنا ہے اور اسی جو مین ان کا بوس ہے جو ہے اس کے مار کے ہم نے چلے جانا ہے تو یہاں پہ اس کے کنٹرولز تھوڑے بہت اوکے ہوتے ہیں گائز نہیں ہے گائز کیونکہ بس آپ سیدھر لکھ دینا ہے پلے سٹور میں ہی جا کے موبائل گیم ہی ہے یا آپ اس کو بیسے کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہو پی سی پہ بٹ یہ موبائل گیم بھی ہے تو آپ اسے موبائل پہ بھی ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو بس یہ تھوڑی بہت مطلب بڑی ہے 2GB کے آس پاس کی گیم ہے بٹ اب اس کا اپ ڈیٹ بھی آیا ہے تو اس کو بھی وہ بھی مطلب ایک جی بی کا ہے اپ ڈیٹ اس نے اچھے آرمر پہنے بٹ ہمارے پاس بھی کم نہیں ہے ہمارے پاس بھی آرمر ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے اور اور کتے بندے آنے والے ہیں تو نیچے بھی جانا پڑے گا ہمیں راستہ ڈھوننا پڑے گا کہاں سے ہے خود لیفٹ میں راستہ ہے تو چل بھائی تیج ہو جب تو اوکے یہاں پہ ہم نے یہ بھی کر دیا ہے تو گائز پلیز میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں جیسے میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں ویسے ویڈیو کو گائز پلیز لائک کر کے سبسکرائب کر دینا گا اس چینل کو گائز بہت مشکل سے ایڈیٹنگ بھی گار ہے اس گیم کی ہوتی ہے اور یہ گیم بھی بہت مشکل سے چلتی ہے تو اس کے لئے میں نے جتے بھی پیسے بھی گار بھی یوز ہوئے ہیں تو ایسے اس میں گائز پلیز آپ سپورٹ کرو چینل کو تو جلدی ہم اس کا اگلے ویڈیو بھی لائیں گے اگر آپ کا ہوگے تو تو یہاں پہ جلدی سے ہم مین بندے کو مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہے تو گائز میں نے یہاں پہ اولموست یہ کان سے بچ گیا اوکے گائز میں نے یہاں پہ اولموست اب کو مار دیا ہے تو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کہاں ہوگا بہت بندوں کو مارا ہے میں نے یہاں پہ سکپ کر دیا بٹیا اور بہت جادہ مطلب بڑی فیکٹ ہے تو گائز فائنلی ہمیں یہ مل گیا ہے یونیک بوس ہے اس کا نام تو اس نے ہمارے کو مطلب تھوڑا بہت دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں فرینک نے بھیجا ہے تو میرا کام کھڑ ہوگے تو مطلب تمہیں اور بھی میں پیسے دوں گا یہ کہہ رہا ہے تو بٹ ہمیں اس کے اور بندے آگے مطلب بندے تو اس کے پاس بہت بڑی ہے مطلب اس کی بہت جادہ ہی آرمی ہے آرمی تو کیا کہنا چلو یہاں پہ انہوں نے بھی ہمارا ویسٹ بھی ڈیمیج کر دیا ہے تو بس تھوڑے بہت بندے دیکھتے ہیں کتنوں کو ہے مطلب بہت ہوا گیا بندوں کو مار مار کے تو لگتا ہے اب ختم ہو گئے تو فائنلی آئی تھنک اس کو اوکے یار یہ کیا ہے اور بندے آگے گائیز یہ تو مر تو گائیز میں نے ائی تھنک اب پورے بندوں کو مار ہی دیا اتی بڑی مطلب اس کی سکوڑٹ ہے میرے کو تو لگتا نہیں کہ سکوڑٹ نہیں جاڑی بہت بندے ہیں سکوڑٹ میں تو چار جینے ہوتے ہیں تو یہاں پر اوکے گائیز فائنلی ہمیں دیکھ چکا ہے تو ابھی سے ہم مار ہی دیتے ہیں اور کوئی موقع نہیں تب تک اس کے اور نہ بندے آ جائیں تو اسی سے ہی ہمیں مارنا چاہتا تھا اور اس سے ہم نے اس کو ہی مار دیا تو اکے گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک بار میں فرینک گودمن کو کول کر کے بتا دوں تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی